سممانت کسان بھائیوں آج میں سریمک کسان چینل کے مادیم سے جوہ کے محت کو آپ کے سممک رکھنے جا رہا ہوں جوہ خاردیان ہونے کے ساتھ ساتھ اور صدی و گلوں سے بھی بھرپور ہوتا ہے پر انت آج کل جوہ کو لوگ اپنے اہار میں سامل نہیں کر رہے ہیں حتیٰ پہلے میں آپ کو جوہ کے اہار کے روپ میں لینے کے پائدے بتاؤں گا اس کے بعد جوہ میں لگنے والی جو سمانے تیار لگتی ہیں دو بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ بیماریاں ہیں سٹرائپ ڈیسیز آب بارلی اور کبر ڈیسیمٹ آب بارلی جوہ کو آہار میں سامل کرنے کے فائدے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جوہ کے میں فائبر ہونے سے یہ ہردے کی بیماری نہیں ہونے دیتا اس میں بلڈ کلوسٹال کو گھٹانے کی چھمتا ہوتی ہے اس میں فولیٹ پوٹیشیم اور مینگنیشیم پورا بھرا ہوتا ہے جو ہردے کے لئے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے جوہ کو کھانے سے وزن بڑھتا نہیں ہے موٹاپا نہیں بڑھتا ہے اس میں وزا کم اور بلکل ہی نہیں ہوتا ہے آتا یہ وزن نہیں بڑھنے دیتا آج کل وزن بڑھنے کی سمسیاں دیکھی جا رہی ہے آتا اپنے آہار میں جوہ سامل کریں اور وزن کو سنتولیت رکھیں یہ سوہر کے بیماری کو بھی کم کرتا ہے اس میں بیٹا گلوکین ایک طرح کا فائبر ہوتا ہے جو بلڈ سوہر کو نہیں بڑھنے دیتا ہے جوہ کا ویجیٹیویل سوپ اور جوہ کی کھچڑی ڈیابیٹک کے روگی کو دینا چاہیے کافی فائدہ کرتا ہے اگر آپ جوہ کو آہار میں سامل کریں گے تو ہڈیاں مجبوط ہوں گی اس میں کیلسیم فاسپورس آر پروٹین ہوتا ہے جو ہڈی کو مجبوط کرتا ہے آج کل آسٹیوپورسس سے لوگ پریشان ہیں اس سے جوہ آہار میں سامل ہوگا تو آسٹیوپورسس کی بیماری نہیں ہوگی جوہ کا آہار گلے کے لیے بھی بردان ہے یہ پاچر نلی کے بیکٹیریا کے لیے لاب کر ہے اپچ نہیں ہونے دیتا ہے اس میں لگنین ایک پرکار کا پورسکتہ تو ہے جو پریشور ماترہ میں رہتا ہے یہ سوجن کو کم کرتا ہے اور کینسرس سیل کو بڑھنے نہیں دیتا ہے اس میں لگنین انٹرو بیکٹر ہوتا ہے جو بریسٹ کینسر سے بچاتا ہے اس کو کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوتا ہے اس میں بیٹامین بی تھائیمین ریبو فلوین نیا سین ہوتا ہے اور اس میں مینگنیسیم پوٹیشیم ہوتا ہے یہ تنتر کا تنتر کو سہیتہ پہنچاتا ہے مجود کرتا ہے گربتی مہنیلاؤں کو جو کا آہر دینے سے اچھا لہتا ہے یہ فیٹس کو بڑھانے میں سہائک ہوتا ہے اس کو کھانے سے تچا کا رنگ بھی نکھرتا ہے آدھے کب جو میں جو لگبک ستر گرام ہوتا ہے اس میں 335 کیلو کلیری ارزا ہوتی ہے پروٹین 8.05 گرام ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ 48.09 گرام ہوتا ہے فیٹ 9.09 گرام ہوتا ہے اور فائیبر 2.073 گرام ہوتا ہے کسان بھائی ایسے مہتپوڑان کو اپنے آہر میں سامل کرنے تو اچھا ہوگا جو حملوں کو سوست رکھتا ہے پرند ان میں بھی کچھ بیماریاں لگتی ہیں تاہاں ان کے سرکشہ کی بھی جمعیداری حملوں کی بنتی ہیں اس میں سے سامانیتیا stripe disease اب بارلی جیسے جو کا دھاری روگ بھی کہتے ہیں جہاں بھی جو کی کھیتی ہوتی ہے وہاں یہ بیماری لگتی ہے یہ کم یا ادھک ہر سال لگتی ہے گمبیر درستان میں اس بیماری سے 70% سے ادھک کا نقشان ہوتا ہے بیماری کے پرانی پتیوں پر پیلے رنگ کا دھبا بنتا ہے جو لمبائی میں بڑھنے لگتا ہے اور بڑھ کر دھاری بنا لیتا ہے یہ دھاریاں ایک دوسرے ایک سامانانتر ہوتی ہیں ایک پوجہ میں سبھی پودھے روگی ہو جاتے ہیں پیلی دھاری بعد میں بھورا ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے دھاریوں میں بندیدار رشنا ہوتی ہیں یہ روکارک کے کبکتنت ہوتے ہیں جسے ہم کو نیڈیو فور کہتے ہیں گمبھی روپ سے بیمار پودھے میں بالی نہیں بنتی ہے اس روک کا روکارک ڈرسلیرہ گریبنیا نامک ففوند ہوتا ہے روکارک بیج کے اندر چھپا رہتا ہے جب یہی بھی جگلے برس فسل اگانے کے لیے بوئے جاتا ہے تو بیماری پرہنم ہوتی ہے پتے پر بنے بیجان بیماری کو فہلانے میں سائق ہوتے ہیں بیماری ان چھتروں میں زیادہ لگتی ہے جہاں پھول آنے کے سمیں ادھیکوس اور بارش ہوتی ہے تھنڈا نم اور اربرا بھوم بیماری کے بکاس میں سائق ہوتا ہے اس بیماری سے فسل کو بچانے کے لیے جو سجاؤ دیا جارہا ہے اسے دھیان سے سنیں بھوم کو سوکش اور ساف ستھا رکھیں بیج کو بتائے گئے رسائن کے گھول میں کچھ سمیں تک ڈبو کر رکھیں اور سکھا کر بھوائی کریں کابر سلفیٹ تین گرام پر لیٹر پانی میں فیرس سلفیٹ پانچ گرام پر لیٹر پانی میں جنگ سلفیٹ پانچ گرام پر لیٹر پانی میں آو سکتہ نسار گھول کی ماترہ بنا کر اس میں کچھ سمیں تک ڈبونے کے پسچات بوائیں اس میں پستھت روک کارک مر جاتے ہیں کسان بھائیوں اس بیماری سے بچنے کے لیے کچھ روک رو دی جاتیاں ہیں جنہیں آپ ڈھوڑیں اور اگائیں تو اس بیماری سے کے بارہ سی اندو سوiba انے ھے چالیس کے انہتر کے انتیس کے انچ کے چوہوک ideia کے پہتیس کے ایک سو پچیس کے ایک سوئے انتیس کے ایک سو ایک تیس کے ایک سو تے تیس کے ایک سو تے تیس بتایا گئے جاتیوں میں اسے کسی ایک جاتی کا پریوں کے جسے بیماری بہت ہی نہیں لگی کم لگے گی نہیں لگے گی کسان بھائیوں اب میں آپ کو آبرت کندوہ روک جسے کورڈ سپنٹ آپ بارلی بھی کہتے ہیں یہ بیماری فسل کے بالیوں کے نکلنے پر دکھتی ہیں بالی کے سبیدانے کالے رنگ کے چون سے بھرے ہوتے ہیں اور ان پر ایک سفید رنگ کی جللی ہوتی ہے جو مجبوطی سے چپکی رہتی ہے یہ تب ہی ٹوٹتی ہے جب یہ فسل مڑائی کے لیے لے جائی جاتی ہے مڑائی ہوتی ہیں اس سمیے کالے چون باہر نکلتے ہیں اور سوست بیجوں پر چپک جاتے ہیں اور جب ان بیجوں کو اگلے سال آپ بھائیں گے تو روک پرارم ہوتا ہے مڑائی کے سمیے یہ کالے چون الگ ہوتے ہیں اور سوست بیجوں پر چپک جاتے ہیں جب یہی بیج آپ اگلے سال بھائیں گے تو بیماری پرارم ہوگی اس بیماری کو آپ پہچانتے بھی ہوں گے اور آپ دیئے گئے چطر سے بھی پہچان لیں گے یہ بیماری اسکلے کو ہرڈیای سے ہوتی ہے جو ایک ففود ہے اس بیماری سے بچنے کا اپا ہے بتانے جا رہا ہوں کیول بیج سودن سے ہی بیماری سے بچا جا سکتا ہے جو بوائی کے پورو کرنا ہے اگروسان جی این دو دو سالوں پانچ گرام پرت کیجی بیج سودن کے لئے پریابت ہوتا ہے شیرے سان اور سلفر ڈٹ سے بھی بیج سودن کر سکتے ہیں چار گرام تھیرم ایک کلو گرام بیج سودن کے لئے پریابت ہوتا ہے وائٹ آو ایکس دو گرام پرت کیلو بیج کے لئے پریابت ہوتا ہے کسان بھائیوں بیج سودن کے علاوہ آپ روگ رو دی جاتیوں کو وہ کر کے آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں یہ جاتیاں ہیں کے بارہ کے اٹھارہ کے انیس ایس بیل باؤن ایس بیل تیرپن کسان بھائیوں میں بھی کھیتی کرتا ہوں ایک ورش میں نے جو کی فسل لگائی تھی اور سٹرائپ ڈیسیز میرے فسل میں لگی اور لگ بگ ایک اکڑ میں جو اوپس ہوا آپ کو سن کے آشتر ہی ہوا کہ کیول دس کلو جو ہوا یہ مہماری کے روپ میں بہت ہی اہان پہنچاتی ہیں کسان بھائیوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگے گا بتائے گئے دواؤں کا پریوک کریں میں کچھ اور دواؤں کی سوچی آپ کو چتر میں دکھاؤں گا جو بلکل نمینتم دوائیں ہیں اس کا پریوک کریں آسر ہے کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو دوائیں دھنیواد نمشکار